دہشتگردی خاتم کرنے کا وقت آگیا ملک دشمن اس سے کوئی بات ہوگی نہ ہی نرم رویہ اختیار کریں گے سب سلالی پرشم کو تسلیم کرنے والوں سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ظاہر خیال کہا بلوچستان میں دہشتگردی کا مقصد ملک میں خالف شار پیدا کرنا ہے دہشتگرد گروپ افغانستان سے آپریٹ ہو رہا ہے دہشتگرد پاکستان کی ترقی اور سیپے کے منصوبے روکنا چاہتے ہیں افواجہ پاکستان کو تمام وسائل مہیا کریں گے دشمنوں کو پہچان کر ان کے مضموم آزائم کو خاک میں ملانا ہوگا وفاقی حکومت نے آپریشن ازم اس تحکام کے لیے بیس عرب روپے کی منظوری دے دی ریکوڑک منصوبے کی سیکیورٹی کے لیے بھی ایک عرب پیچانوے کروڑ کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر الداخلہ محسن نقوی اور وزیراعلا بلوچستان سرفراس بکٹی کی ملاقات شہباز شریف کو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ وزیراعظم کی دہشتگردوں کے خیلاف بھرپور کارروائی کی ہدایت وزدل دہشتگردوں نے چھپ کر حملہ کیا ان کا مکمل بندوبست ہوگا وزیراعلا بلوچستان میں کسی آپریشن تھی ضرورت نہیں یہ دہشتگرد ایک ایسے چکی مار ہیں وزیراعظم حسن نقوی کا بلوچستان میں ہم یقینی بنانے کا حض کہتے ہیں بلوچستان میں جو ہوا اس پر ہم غمغین ہیں یہ ناقابل برداشت ہے وزیراعلا بلوچستان ہم نومان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے جو فیصلہ کریں گے وفاقی حکومت اس کی حمایت کرے گی صوبے کو جو بھی سپورٹ شاہیے وہ دیں گے صدر وزیراعظم اور آرمی چیف سمیت سب بلوچستان کے معاملے پر ایک ہیں وزیراعلا بلوچستان اور وزیراعلا کی زیر استدارات اہام اجلاس دہشتگردوں کے خلاف گیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی نے کہا کہ دہشتگرد ریکھی کرتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں سوفٹ ٹارگٹ ڈونڈتے ہیں اور مار کر بھاگ جاتے ہیں جس نے پاکستان سے غداری کی اسے ہمیشہ رسوائی ملی چین کی بلوچستان میں دہشتگرد حملوں کی مضامت پاکستان سے سیکیروٹی تعاون بڑھانے کا اعلان معاشرتی اگجہتی اور استحقام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا یاد ہے چینی وزیر خارجہ کے درجمان لین جیان نے کہا کہ چین ہر قسم کی دہشتگردی کے خلاف ہے دہشتگردی کے خاتمی کے لیے پاکستان کے بھرپور حمایت جاری رکھیں گے امریکی سفرت خانے کی بلوچستان میں حملوں کی مضامت ترجمہ نے کہا کہ سیکیروٹی اہلکاروں و عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا امریکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا ایرانی سفرت خانے کا پاکستانی حکومت عوام اور متاثرہ خاندانوں سے تازیت کا اظہار ترکیہ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ ریاست کو تسلیم کرنے والوں سے بات ہو سکتی ہے دشمن کی ایجنسیوں کے ہاتھوں کھیلنے والوں سے بات نہیں ہوگی پہاڑوں پر چرک کر قتل عام کرنے والے بیرونی ایجنسیوں کے عالاکار بنے ہوئے ہیں بلوچستان کے معاملے پر سیاست نہ کریں چاہے آپریشن پر ایک ہزار ارب لگیں ہمیں مل کر اس رہشتگردی پر قابو پانا ہوگا ملک میں ہر عال میں امن قائم کیا جائے گا نئے وزیر آزم اور وزیر خارجہ سانتار کا سینٹ میں ازار قیال کہا ماضی میں مذاکرات کے نام پر پڑی غلطیاں کی دہشتگردوں کو ہم نے جیلوں سے رہائی دی آپریشن کے باعث بھاگنے والے دوبارہ پاکستان میں آگئے بلوچستان پاکستان کا عزیز ترین صوبہ ہے وزیر آزم شہباز شریف دو روز تک بلوچستان کا دورہ بھی کریں گے سینٹر شبلی فراز نے بلوچستان کے حالیہ واقعات کو انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دے دیا سینٹ میں سارے خیال کر کے کہا کہ بلوچستان کا حالیہ ماحول نہ تو صوبے کے حق میں ہے اور نہ ہی پورے پاکستان کے حق میں بلوچستان میں چودہ سو کلومیٹر کے درمیان مربوط حملے کیے گئے وزیر داخلہ بتائیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے جس طرح یہ حکومت دنائے گئی وہ قانونی جواز سے محروم ہیں امن و امان کا براہ راست تعلق نئی شد سے ہے ایسے حالات میں ملک میں کون سرمایہ کاری کرے گا تشدد کا راستہ نہیں چاہتے معاملات کو سیاسی طور پر حل کیا جائے ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے کمانڈر گرانڈ فورسز کو نشانہ امتیاز ملٹری دینے کی تقریب صدر مملکت آصف علی زرداری نے جنرل لی چیاو مینگ کو اعزاد سے نوازا وزیر عظم شہباز شریف سمیت سیاسی قیادت کی تقریب میں شرکت آرمی چیف جنرل سید آصف مونیر کی بھی تقریب میں شرکت صدر مملکت سے چینی کمانڈر جنرل لی چیاو مینگ کی ملاقات آصف علی زرداری کا چین کے ساتھ کھڑے ہونے کہ پاکستان کے عظم کا عیادہ کہا چین پاکستان کا قابل اعتماد اور عظیم دوست ہے دونوں ممالک کے باہمی مفاد میں پریڈی جی ایک تعاون مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پاکستان اور چین کے دشمن نہیں چاہتے کہ دو طرفہ تعلقات پروان چڑھیں مشترکہ چیلنجز پر خوابو پانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے الیکشن ایکٹ ترمیمی بیل سانیٹ سے منظور اپوزیشن کے حمایت اسلام آباد بلدیاتی ایکٹ میں مزید ترمیم کا بیل بھی کسرت رائے سے منظور تحریک انصاف کے مخالفت سردر کی منظوری کے بعد اسلام آباد لوکل گرمنٹ ایکٹ قانون بن جائے گا اسلام آباد میں بلدیات انتخابات ملتوی ہونے کا امکان انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن دوبارہ حلقہ بندیاں کرے گا نئے ایکٹ کے تحت اسلام آباد کے ہر یونین کاؤنسل کے نو جنرل وارڈز ہوں گے براہ راست انتخاب میں ووٹرز صرف نو جنرل وارڈز کے امیدواروں کو بوٹ دیں گے نو وارڈز ممبران خاتون نوجوان اقتیت اور مزدور اور کسان کو منتخب کریں گے آخری مرحلے میں یونین کاؤنسل کے تیرا ممبران چیئرمن اور وائس چیئرمن کا انتخاب کریں گے حکومت کا عدلیہ سے متعلق قاہم قانون سازی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کا بے لگلے ہفتے قوم اسمبلی میں پیش ہوگا قوم حکومتی رکن دانیال چوہری بل پیش کریں گے انیس سو ستانیو کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے ججیز کی تعداد بڑھا کر نئیس کی جائے حکومت پانچ سال پورے کرے گی یا نہیں میں نجومی نہیں ہوں اس پارلیمان کو عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتا تحریک انصاف کے ساتھ بارہ سال مخالفت رہی اتنی جلدی معاملات درست نہیں ہو سکتے مولانا فضل رحمان کی چودر شجاد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا بلوچستان اور دیگر چھوٹے صوبوں میں وسائل کے مسئلے کو دیکھنے کے ضرورت ہے ہر صوبے کے وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہونا چاہیے مولانا فضل رحمان میں جو ہو رہا ہے اس کی معلومات نہیں سیکیرڈی ایجنسز بہتر بنا سکتی ہیں نو مائے کے حوالے سے ریاستی ادھاروں کو فیصلہ کرنا ہے کراجی میں بارش سے جلتہ لیک شہر قائد کی کئی علاقوں میں سڑکو پر پانی جمع مختلف شہرہوں سے درخت گر گئے پریفکی آمد و رفت متاثر سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں باون میلی میٹر ریکارڈ کی گئی گلشن حدیث میں چھالیس نورت کراچی میں انسیس نازم آباد میں چھبیس میلی میٹر برسات ریکارڈ کی گئی ایدرباد چٹار دادو سمیت اندرون سندھ میں بھی عباد البر سے میکمہ نوسمیات خم جمعے تک کراچی میں توفانی بارش کی پیش گوئی کراچی میں رین ایمرجنسی بلدیاتی عملے کی چھڑیا منسوخ سندھ حکومت مونسون کے نئے سپیل سنڈی مرنے کے لیے تیار سینئر وزیر شنجیل اینا میمن کا کہنا ہے اکتیس اگز تک شدید بارشوں کا امکان ہے تعلیمی ادارے کھولنے یا بند رکھنے سے متعلق تو غور کیا چاہ رہا ہے پانی پیٹی آئی اور بشرا بی بی کے نئے توشہ خانہ کیس میں زمانت کی درخواست ہے احساس حدالت میں زمانت بعد از گرفتاری کے لیے رجوع کر دیا نیب نے نکا کے اس میں بریت کے بعد توشہ خانہ میں گرفتاری ڈالی تھی انکوائری رپورٹ کے مطابق نیا کے ساتھ گھڑیوں سمیت دس قیمتی تحیف کے خلاف قانون کے خلاف پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے نیب توشہ خانہ بلغاری جیولری سیٹ کی میں ریفرنس تائر کر چکا ہے پیٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن میں سماعہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا پیٹی آئی کے وکیل از عزیر بھنداری نے موقع پر اختیار کیا کہ انٹرپارٹی الیکشن کی جانج پر تال الیکشن کمیشن کے دائرے اختیار میں نہیں آتا کمیشن صرف یہ دیکھ سکتا ہے کہ انٹرپارٹی انتخابات کوئے تھے یا نہیں سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت ہیں میمبر کے پی نے رمارکس دیئے کہ ہم نے نہیں کہا کہ پیٹی آئی ریجسٹرڈ سیاسی جماعت نہیں نئی انٹرپارٹی الیکشن پر سپریم کورٹ میں کوئی گزارش نہیں کی یہ پوچھا ہے کہ انٹرپارٹی الیکشن تسلیم ہونے تک پارٹی سرٹیفیکیٹ کس کے تسلیم کیے جائیں سپریم کورٹ کے حکم پر عراقین کو پیٹی آئی کا تسلیم کیا ہے دائرہ اختیار اور سپریم کورٹ کی وضاحت آنے تک کیس زریل طوار رکھنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ سمات 18 ستمبر تک ملتوی ہے پیٹی آئی میں کوئی فارور بلوک نہیں بانی پیٹی آئی کی قیادت میں سب متحد ہیں لوگ بانی کے نظریے کے ساتھ ہیں نشان کے مہتاج نہیں تحریک انصاف کے اسلام آباد قبل دیاتی الیکشن لڑنے کا اعلان پھر اس کا گوھر کا کہنا ہے کہ نشان جو بھی ملے الیکشن ضرور لڑیں گے میڈیا ٹاک کرتے وہ انہوں نے کہا کہ پنجاب سے ایک سو سات کیپی سے ایک کیانوے سن سے نو آرکین کی کنفرمیشن فائل کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں کہ سرٹیفیکیٹ جاری کرنے سے انکار کرے امید ہے سپریم کورٹ سرٹیفیکیٹ دلائے گی آرکین کا نوٹیفیکیشن بھی ہوگا سابق ڈابٹیشن پریڈنڈر اڈیالا جیل محمد اکرم کی بازیابے سے مطالق ہے اس وزارت دیفانی اپنے ریپورٹ عدالت پر جمع کروا دی عدالت نے رماؤس دیئے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے جیل انتظامیہ کو ابھی تک پتہ نہیں کہ ان کا آفسر جیل سے غائب کیسے ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اڈیالا جیل میں قیدی سمیت عملہ بھی غیر محفوظ ہے ریاست کے درد کہاں گئی عدالت کس کو دائریکشن دے مفروضوں پر تو کسی کو ہدایات جاری نہیں کی جا سکتی عدالت نے سی پیو راول پنڈی کو انتیس اگست کو پھر طلب کر لیا سماعت ملتبی تیکسوں کی بھرمار مہنگائی کے خلاف تاجروں کی آج ملگی شیٹڈ ڈاؤن ہڑتال کی کال لاہور کے تاجروں نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی مال روٹ پر احتجاج کیمپی لگا لیا امیر جماعت اسلامی حافظ محیم و رحمان کا کہنا ہے کہ آئی پی پیس کو پال نہیں سکتے آج ملک بھر میں ہڑتال ہوگی حکومت خود معاشد تباہ کر رہی ہے احتجاج کی کوشش سے حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے اگر ریلیف نہ ملا تو آئندہ بھی ہڑتالیں کریں گے مولانا فضل الرحمان کا تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان منگلہ دیش کے ساتھ ایسٹرس برابر کرنے کا میشن پاکستان کرکٹ ٹیم آج راولپنڈی سٹیڈیم میں پریکٹس کرے گے بنگلہ دیش کے کھیلاری بھی ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے دمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ تیس آگستے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا مہمان سائیڈ کو سرز میں ایک صفر کی بڑھتری حاصل ہے موسیقی